ہماری بچار بھارہ کے تین ستم بھائیں کٹر دیشگر دوسرا کٹر ایمانداری اور انسانیت انسان کا انسان سے ہو بھائچارہ یہی پیغانیو کجریوال جب عام آدمی پارٹی کی راشتر پریشت کی بیٹھک میں پہنچے تو دماغ میں مشن دو ہزار چوبیس کا خاکہ تھا سامنے پارٹی کی چنندہ نیتہ بیٹھے تھے اس لئے کہ اجڑوال نے بغیر وقت گمائے اپنا ایجنڈا بھی سامنے رکھ دیا عام آدمی پارٹی کو لے کے میرا کوئی ویجن نہیں ہے دیش کو لے کے میرا ویجن ہے دیش کو ہم کہاں دیکھتے ہیں آج سے پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد دیش کو کہاں دیکھتے ہیں دیش کے بارے میں ہمارا ویجن ہے اور عام آدمی پارٹی تو اس دیش کے ویجن کو پورا کرنے میں اپنا کام کرے گے ہم ایسا دیش چاہتے ہیں جہاں بھی سبھی جاتی اور سبھی دھرموں کے لوگوں کے بیچ میں پیار اور محبت راشتروات کی راجنیتی کی چھلک گجریوال اپنے بھاشن کی شروعات میں ہی دے چکے ہیں تیاری دو ہزار چوبیس کی ہے اس لئے راشتروات کی راجنیتی کو اور چٹک بنانا تھا ظاہر ہے اس میں چین کا ذکر آنا ہی تھا گجریوال نے زور شور سے چین کے سامان کے بہشکار کی اپیل دہرائی کیا مجبوری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک طرف ہمارے بارڈر پہ سینک جان دے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ چائنہ کو انعام پہ انعام دیتے جا رہے ہیں چائنہ سے اور مال خرید رہے ہیں اور مال خرید رہے ہیں کیوں ہمارے سینکوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے کیا آج میں اس منچ کے جریعے بھارت کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ چائنہ کے مال کا بائیکاٹ کرنا ہے محض دس سال کی راجنی تھی میں دو صوبوں میں سرکار اور اب راشترے پارٹی کا درجہ پارٹی کی اس اپلپدھی پر گجریوال نے کارکرتاؤں کو دھنیواد نہیں دیا انہوں نے دھنیواد عیشور کو دیا اور امید جتائے کہ آنے والے وقت میں بھی یوں ہی ان پر اور عام آدمی پارٹی پر عیشور کی انکمپہ بنی رہے گی بھارت کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے عام آدمی پارٹی کو چنا عام آدمی پارٹی کو ذریعہ بنایا میں بھگوان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اگلے لوگ سبح چناؤں میں اب محض دیر سال کا وقت بچا ہے اس لیے کہ اجریوال کی نظر اب دیش پر ٹکی ہے گجریوال کے بورٹ کی بدولت عام آدمی پارٹی راشترے پارٹی بن چکی ہے اب کہ اجریوال راشترے راجنی تھی میں اپنی بڑی بھومی کا دیکھ رہے ہیں راشترے پارٹی بن چکی ہے